سوچ بھارت عبیہان کو سفل بنانے کے لیے ہمیرپور بازار میں نگر پرشد کی اوٹ سے سوچتہ جاگرکتہ ریلی نکالے گئی اس افسر پر ڈگری کالج ہمیرپور کے چھاتروں نے جاگرکتہ ریلی نکالی اور صفائی کا سندیش دیا آئیوجیت کارکرم میں ایز ڈی ایم شلپی ویکٹا نے شرکت کی اور کالج چھاتروں کا مار درشن کیا بازار میں آئیوجیت نکڑ ناٹک کے مادیم سے بھی شہر واسیوں کو سوچتہ بنائے رکھنے کے پرتیع اہوان کیا گیا ایز ڈی ایم حمیرپور شلپا ویکٹا نے کہا کہ صفائی کو رکھنے کے لیے لوگوں کی مانسکتہ بدلنے کی ضرورت ہے جس کے چلتے کالج چھاتروں اور نگر پرشد نے سندیش دینے کے لیے جاگرکتہ کارکرم کیا ان نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کی کڑا کچرا صحیح جگہ پر فینکیں اور صفائی کے پرتی لوگ سجگ رہیں اچھ بھارت اپنیان میں بھرس سنسائی بھی جاتی ہیں ہم دیش کو صاف ہوتے اور صاف رکھنے کے لیے صحیح پر اتنی مانسکتہ بدلنے کی ضرورت ہے آج جو یہاں پر ہماری ساتھ ایک ایک سندیش پہنچانے کی ضرورت ہے سڑک میں نہ ڈالا جائے تو ڈسٹ میں ڈالا جائے دیش کو ساف کرنا پر دیش کو اور ہمارا میرپور کو ساف رکھنے کا دائیت کو ہم سفتہ ہیں اتنا اچھا سوچ ہمارا دیش ہمارا شہروں کا یہاں نائی ٹی بھی ہے یہاں بہار سے بھی لوگ آتے ہیں ان کے اوپر ایک بڑا اچھا سا امپریشن پڑے گا کہ یہاں بھی لوگ سپائی کے پرتی کتنے سجد ہیں اسی قدم میں یہ وہیں نگر پریشت کے تحت چل رہے اس عبیان کے سمنوے کا راجکمار نے بتایا کہ چھاتروں کے دوارہ پہلے جاگرکتہ ریلی نکالے گئی اور چوک پر نکڑ ناٹک پرستود کیا گیا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو صفائی کے پرتی جاگرک کرنا ہی اس کا مکھے ادیش ہے میرے نام راجکمار ہے اور میں ڈسٹک مشن مینجر ہوں نگر پریشت ہمیرپور میں آج انوڈگری کالیج کی ایک بیدار بھارت کی ایک سنسطہ جو بچوں کی ایک چھوٹی اورگنائزیشن ہے اور ساتھ میں نگر پریشت ہمیرپور کے ایک جوائنٹ آپریشن میں سوچ بھارت مشن کے انترگت ہم نے ایک چھوٹا سا ایونٹ کیا اس ایونٹ میں دو ایکٹیویٹیز ساتھ میں کی گئی ایک ہم نے یہاں سے نگر پریشت سے ریلی نکالی بھوٹا چاپ تک اور بھوٹا چاپ سے واپس یہاں گاندھی چاپ تک ساتھ میں بھوٹا چاپ میں ایک نکڑ ناٹک پرستود کیا گیا جس کا مکھے اوڈیشن سوچ بھارت مشن کو پرموٹ کرنا تھا ساتھ ہی نے کیونکہ نگر پریشت ابھی ایک نئے ابھیان میں آ رہی ہے جہاں پر گھر گھر پہ اسے کھوڑا اکٹھا کرنے کی محیم چلائی جانی ہے اور جو ہمارے دکانیں ہیں وہاں سے بھی کمرشل سپیس ہیں وہاں سے بھی ہم لوگوں نے کھوڑا اکٹھا کرنا ہے جس کو دو بھاگوں میں سورس لیبل پہ ہی گیلا کچھرا اور شوٹا کچھرا میں الگ کر لوگ ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ یہاں سے آگے محیم کر رہے ہیں ابھی تورنٹ اس کے بعد ہم نے یہاں پر گاندی چاپ میں ایک چھوٹا خنوکڑ ناٹی کا پرستود کریں گے جس کا بھی مکھے اوڈیشے ہی رہے گا کہ لوگوں کو جاگروک کرنا ہے گیلے کچھرے اور شوٹے کچھرے کو الگ کرنے کی اس کے ساتھ ہی بیدار بھارت ایک چھوٹے کالیج کے بچے ہیں ان کے دوارا ایک بڑی محیم چڑھائی گی جس میں انہوں نے پچھلے ساتھ آٹھ دن سے لگاتار گھر گھر پہ جا کے چھوٹے چھوٹے کیانپین کیے جس میں لوگوں کو جاگروک کیا سپائی کے بارے چھاتروں نے کہا کہ نکڑ ناٹک کا اوڈیشے کودہ کچھرے سے نجات دلانا اور سوچتا کے پرتی لوگوں کو جاگروک کرنا تھا یہی مطلب ہے ہم ناٹک کے دورہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آج ہمارے بھارت کی جو ستیتی ہے وہ کیا ہے اور ہم ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے اپنے بھارت کو کس لیبل تک پہنچا سکتے ہیں ایک ہمارا بھارت ایشا دیش اکیلا ہے جو کی 60% تک جو ریسائکل کر لیتا ہے پلاسٹی کو بلکہ جو پورے ورلڈ کی جو ریشو ہے پلاسٹی کو ریسائکل کر لیتا ہے وہ 40%